السلام علیکم ویورز کیاہل و امید آپ سب خیرے سنگے میں نحنام عظیم اور ایک اور نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جماعہ ٹاپک ہے آج ہم سکھیں گے کہ پوائنٹ والے ڈسٹریبیٹر کو سی ڈی ڈسٹریبیٹر میں کس طرح تبدیل کریں یعنی جو ایک پوائنٹ والے ڈسٹریبیٹر ہے جو گاڑیاں پوائنٹ پر ہوتی ہیں اب وہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پوائنٹ سسٹم کو ختم کر کے کیونکہ پوائنٹ سسٹم میں جو ہے پوائنٹ والی گاڑیوں میں پوائنٹ ڈسٹریبیٹر کا جو ہے ایکسپینز زیادہ ہے خرچہ زیادہ ہے یعنی کہ بار بار پوائنٹ کو دلوانا پوائنٹ چینج کروانا پوائنٹ کے مسئلے مسائل جو ہے ہوتے پوائنٹ والی گاڑیوں میں جو ہوتے ہیں پوائنٹ کے مسئلے مسائل اکثر زیادہ آتے ہیں گاڑی کا کرنٹ سہی نہیں آتا پکپ سہی نہیں آتا تو پوائنٹ والے ڈسٹریبیٹر کو سی ڈی ڈسٹریبیٹر میں کیسے چینج کریں تو چلائیں چلتا ہے اپنے ٹاپک کی جانب اچھا میں نے جو کچھ ویڈیوز بنائی تھی میں نے اس سے پہلے کچھ ویڈیوز بنائی تھی دسٹریبیٹر میں جس میں میں نے دسٹریبیٹر کی ویڈنگ دسٹریبیٹر کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھایا پوائنٹ والے ڈسٹریبیٹر میں فرق میں نے بتایا تھا کافی ساری چیزیں جو ہے میں کافی ویڈیوز سکتے ہیں آلیڈی ڈسٹریبیٹر پہ بنا چکا ہوں تو وہ بھی جو ہے آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینا ہے جس کو دسٹریبیٹر انسٹرال کرنا سیکھنا ہے پوائنٹ اور ڈسٹریبیٹر میں فرق ہو گیا پوائنٹ اور ڈسٹریبیٹر کی وائرنگ کس طرح سے کی جاتی ہے وہ سب جو ہے آلیڈی میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو آج جو میں صرف آپ کو یہ بتاؤں ہوں کہ اپنے پوائنٹ والے ڈسٹریبیٹر کو سیڈے ڈسٹریبیٹر میں کیسے تبدیل کرنا ہے کیونکہ میں نے جو ویڈیوز داری ہیں تو کچھ لوگوں نے میری ویڈیوز کو دیکھ کے سیکھا اور انہوں نے کیا کرا اب انہوں نے اپنی گاڑی کے پوائنٹ والے ڈسٹریبیٹر کو سیڈے ڈسٹریبیٹر میں چینج کرنا چاہا تو دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب ایسا possible ہو گیا ہے جو گاڑیاں پہلے پوائنٹ پر آتی تھی جیسے اگر میں بات کروں پاکستان کی تو پاکستان میں جو ہے سوزو کی مہران ہو گئی کلٹس ہو گئی سوزو کی مہران کلٹس ہو گئی بولان ہو گئی جو گاڑیاں پہلے جو ہے کچھ گاڑیاں جو پوائنٹ پر آتی تھی اب وہی گاڑیاں کمپنی سے جو ہے جینون کنڈیشن میں سیڈے ڈسٹریبیٹر پر آ رہی ہیں یعنی کمپنی جو ہے پوائنٹ ختم کر کے سیڈے ہی لگا کر دی رہی لیکن کچھ گاڑیاں ایسی ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جیسے فرد سبوس انڈیا کی کچھ جگہیں ہیں انڈیا میں کچھ شہر ایسے ہیں تو مجھے کچھ لوگوں کی کمپنٹس آتے ہیں کہ سر ہمیں جو ہے نیا ڈسٹریبیٹر نہیں مل رہا اب جیسے فرد سبوس انڈیا سے بندے نے میرے کو میسیج کیا کہ سر میرے پاس جو ہے سوزو کی بولان ہے اور ہمارے پاس جو ہے بولان ای 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 فائی میں نہیں ہے یعنی کہ اس مہا پہ جو ہے ای 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 فائی کا سوزو کی بولان جو ای ای فائی میں جو کہ پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے تو ان کے نئے ڈسٹریبیٹر ایویلیبل ہیں مارکٹ کے اندر نئے ڈسٹریبیٹر دستیاب ہیں کہ آپ پوائنٹ والے ڈسٹریبیٹر نکالیں اور سی ڈی ڈسٹریبیٹر لگا دیں تو اس طرح بھی جو ہے آپ کی پوائنٹ ڈسٹریبیٹر سے جان چھوڑی آئے گی یعنی کہ اگر کسی بھائی کو کنویٹ کرنا نہیں آتا پوائنٹ ڈسٹریبیٹر کو سی ڈی ڈسٹریبیٹر میں میرے بنا کر دیتی ہے یعنی جو گاڑیوں میں آپ کو بتا دوں پہلے پوائنٹ پہ آتی تھی اب وہ سی ڈی ڈی پہ آ رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ پوائنٹ ڈسٹریبیٹر کو سی ڈی ڈسٹریبیٹر پہ کنویٹ نہیں کریں کیونکہ جب آپ کنویٹ کرتے ہیں تو اس میں Tok dc میں کنویٹ cuando پوسیٹ کرتے ہیں تو اس میں تو ڈی shaken فرق پلتا تو اس میں ہوتا ہی ہوتا ہے کہ جوй ہیں سیٹی اے ڈسٹی بیٹر میں کنویٹ نہ کریں اگر آپ کے پاس آپ کی مارکٹ میں آپ کے پاس جو بھی گاڑی ہے اس گاڑی کا سیم نیا ڈسٹی بیٹر مارکٹ میں ایولیبل ہے تو آپ وہ لے کر لگا دیں چلے یہ تو بات ختم ہو گئی اگر کسی بھائی کے پاس پوائنٹ والی گاڑی ہے اس کے پاس اگر اس گاڑی کا نیا سیٹی اے ڈسٹی بیٹر مارکٹ میں ایولیبل ہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ پوائنٹ والا ڈسٹریبیٹر ہٹا کے نیا گاڑی نیا مارکٹ سے سیڈے ڈسٹریبیٹر پرچیس کر کے لگا لے اب بات یہ آتی ہے کہ ہر گاڑی کا سیڈے ڈسٹریبیٹر مارکٹ میں ایویلیبل نہیں ہے کچھ پرانی گاڑیاں ایسی ہیں جو کمپنی جو کہ بند ہو چکی ہیں پچھ کر پرانی گاڑیاں جو کہ ایسی ہیں جو کہ جو گاڑیاں بننا ہی بند ہو گئی اور وہ گاڑیاں جو ہیں اب نہیں بنتی جیسے بہت ساری کچھ پرانی گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ پوائنٹ پہ آتی تھی لیکن اب کمپنی وہ گاڑیاں نئی اسمبل نہیں کر رہی یعنی بہت پرانی بات کر رہا ہوں بہت پرانی بھی نہیں کہ جیسے کوئی 85-86 یا سن 2001 کے جو موڈل ہے کچھ ایسے موڈل ہیں کہ جو اب نئے منیفکچر وہ گاڑیاں نئی منیفکچر نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو گاڑیاں پوائنٹ پہ تھی تو ان میں ابھی بھی پوائنٹ ڈسٹیبیوٹر استعمال ہو رہا ہے لیکن جو گاڑیاں پرانی ہیں جو کہ پوائنٹ پہ چل رہی ہیں ان کے وہ جو کسٹومرز ہیں وہ جو ڈرائیورز ہیں وہ جو حضرات ہیں جن کے پاس پرانی گاڑیاں اور وہ پوائنٹ پہ چل رہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی پرانی گاڑی کو جو ہے پوائنٹ ڈسٹیبیوٹر سے ہٹا کے cdi distributor میں convert کر لیں تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پرانی گاریاں تو already manufacture ہونا بند ہو گئی ہیں اور تو زیادہ سی بات ہے جب ان کے parts ہی manufacture نہیں ہو رہے ہوں گے تو وہ cdi distributor کہاں سے کیوں manufacture کریں گے جب ایک گاڑی کا engine ہی بند ہو گئی ایک گاڑی بند ہو گئی تو اس میں پھر جب ایک گاڑی بند ہو گئی تو local manufacturing تو ہو سکتی ہے لیکن genuine manufacturing جو ہے وہ کوئی نہیں کرے گا company genuine manufacturing خالی distributor بنانے کے لیے جو ہے اپنا کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے اس صورت میں جس بھائی کے پاس پرانی گاڑی ہے اور وہ already point پر ہے اس کا نیا distributor cdi distributor دستیاب نہیں ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا جن گاڑیوں کے نیا cdi distributor دستیاب نہیں ہے market میں نہیں ملتے تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا اب آپ نے پرانے ہی point والے distributor کو آپ نے cdi distributor میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آگا ہے اپنے topic کی طرف تو اگر جو گاڑی جن بھائی کے پاس جو گاڑیاں point والی ہیں اور جن کے نئے distributor market میں available ہیں پھر یہی کہوں گا کہ کوشش کریں point distributor کو cdi distributor میں نہ convert کریں آپ نیا distributor purchase کریں لگائیں وہ دادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا کچھ پیسے کا فرق آئے گا تھوڑا سا نیا distributor مہنگا ہوگا پر وہ genuine کام ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ جو میں کام بتا رہا ہوں کہ point والے distributor جو کہ کچھ گاڑیوں کے ایسے point والے distributor جو market میں cdi distributor available نہیں ہے تو اب point والے distributor کو ہی cdi distributor پر تو چلائیں اب ہم دیکھتے کہ point والے distributor کو ہم cdi distributor پر کیسے convert کریں گے تو بہت سارے لوگوں نے مجھے comments کرے کہ سر ہمارے پاس تو distributor ہی available نہیں ہے cdi جو گاڑی ہمارے پاس point پہ ہے اس کا جو point distributor ہے جو point distributor ہے وہ company جو بھی گاڑی ہے ان کے پاس company اس کا cdi distributor نہیں بناتی تو میں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کو اگر نیا cdi distributor نہیں ملتا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا point والے distributor کو ہی cdi distributor پر convert کرنا ہے تو اب point distributor کو ہم نے cdi distributor پر کیسے convert کرنا ہے وہ ہم سیکھیں گے تو دیکھیں دونوں distributor جو ہیں آپ کے سامنے ہیں دونوں distributor سیکھیں تو ایک جو distributor ہے point والا ہے ایک جو distributor ہے یہ cdi distributor ہے اب اس point والے distributor کو ہم نے cdi distributor میں کیسے convert کرنا ہے یہ بات آپ نے دہان سے دیکھنی ہے سننی ہے اور سمجھنی ہے اور آپ نے دہان دینا ہے کہ میں کس طرح سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اب آپ کے پاس suppose یہ distributor point والا ہے اور یہ دسٹریبیٹر جو ہے سی ڈی آئی دسٹریبیٹر مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے یہ دسٹریبیٹر جو ہے سی ڈی آئی گاڑی یعنی یہ جو ہے company سی ڈی آئی دسٹریبیٹر نہیں بناتی یہ point والا ہے تو آپ نے point والا ہی دسٹریبیٹر چلانا ہوگا لیکن ہم اس point والے دسٹریبیٹر کو سی ڈی آئی دسٹریبیٹر میں convict کر سکتے ہیں اب وہ کیسے کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ڈسٹریبیٹر کا جو بھی کمپنی ہے اس ڈسٹریبیٹر کا سی ڈی ای سامان ملنا تو possible نہیں کیونکہ اگر اس کا سی ڈی ای سامان مارکٹ میں ایویلیبل ہوگا موجود ہوگا تو ہم کیا کریں گے پھر ہم کوائنڈ والے دسٹریبیٹر کو سی ڈی ای پر کنورٹ ہی نہیں کریں گے جب سی ڈسٹریبیٹر کا سامان مارکٹ میں ایویلیبل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے distributor بھی available ہوگا CDI اب اس distributor کا CDI کا کوئی سمان available نہیں ہے یہ distributor CDI پہ آیا ہی نہیں ہے تو ہم نے اس distributor کو CDI بھی casher convert کرنا ہے اب آپ نے یہ پاس سمجھنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کتنا engine cylinder ہے 3 cylinder engine engine cylinder بولنا آپ کا جو cylinder ہے آپ کو جو engine ہے وہ 3 cylinder engine اب جس لئے یہ 3 cylinder engine ہے تو اس میں کیا ہے اور obviously اس کی جو camshaft ہے وہ 1,2,3 نقوال یعنی 3 filing order ہے 3 جو ہے اپنا وہ ہے plug ہے 3 cylinder ہے 3 piston ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جس بھی آپ نے point distributor کو CDI distributor پہ convert کرنا ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کتنا cylinder کا engine ہے اب آپ کو پتا چل گیا آپ کا جو engine ہے وہ 3 cylinder گئے ٹھیک ہے اب یہ آپ کا جو 3 cylinder کا engine ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کیا کرنا ہے CDI distributor کا سامان install کرنا ہوگا صحیح ہے میری بات آپ سمجھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں یا ایزا customer یا آپ کو driver حضرات نہیں کر سکتے یا آپ نے کسی professional distributor کیونکہ ہمارے market میں جو ہیں کچھ distributor بنانے والے available ہیں already جو کہ یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں تو کام کر رہے ہیں orders country کا میں نہیں کہہ سکتا پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے کہ point distributor کو لوگ کیا کر رہے ہیں CDI distributor میں کام CDI distributor میں change کر کے وہ دے رہے ہیں کیونکہ یہ کام جو ہے professional جن کا کام ہی روز کا خالی distributor بنا رہا ہے تو یہ کام وہ کر کے دے رہے ہیں اور کچھ mechanic بھی ایسا expert mechanic ہیں جو کہ وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں point distributor کو CDI distributor میں convert کر دے تھے کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے بس تھوڑی سی یہ کہ مہنت ہوتی ہے تھوڑی سی جو ہے آپ کی effort ہوگی تو point distributor CDI distributor میں convert ہو جائے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا engine جو ہے کتنا ہے cylinder کا 3 cylinder آپ کا engine ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 3 cylinder engine کا ہی کوئی CDI distributor لینا ہے کیا کہا میں نے آپ سے آپ نے اس طرح کا complete complete CDI distributor لینا ہے complete 3 cylinder کا CDI distributor ایسا نہیں ہو کہ آپ کا engine 3 cylinder کا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ لے کر آگا ہے یا آپ جو لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں 4 cylinder کا CDI distributor تو بھائی دیکھیں پہلا فرق تو یہ ہی آگیا آپ کا جو point distributor وہ CDI distributor پر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کی گاری 3 cylinder ہے اور آپ نے لے رہے ہیں 4 cylinder کا CDI distributor تو ایسا آپ نے بلکل نہیں کرنا ہے point والا آپ کا جو distributor ہے 3 cylinder کا آپ کا 3 cylinder آپ کا distributor ہے point والا تو آپ نے جو CDI distributor لینا ہے وہ بھی 3 cylinder لینا ہے یہ آپ دیکھیں گے اس پہ already جو ہے 3 نکے بنے ہوئے ٹھیک ہے یہ 1, 2, 3 صحیح یہ بھی 3 cylinder کا CDI distributor ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کیا کرنا آپ نے 3 cylinder کا CDI distributor لے لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ distributor purchase کریں buy کریں کہیں یا جس بھی distributor کا آپ سامان نکال رہے ہو CDI distributor کا اپنی point distributor میں لگا رہے ہو تو پہلے یہ کوشش کر لیں کہ اس کی جو housing ہونی چاہیے تھوڑی سی match کرتی ہو اب میں آپ کو بتاؤ یہ جو distributor ہیں یہ دونوں بہت ہی الگ company کے different company کے اب آپ یہ دیکھ رہے ہو گے جو distributor کو drive دیتی یہ نککے والی ہے نککے یعنی group بنے میں بقاعدہ یہ ایک غرار یہ تو میں آپ سے یہ کہوں گا جو بھی distributor buy کر رہے ہو تو پہلی کوشش یہ کریں کہ سب سے main component ہے آپ کے پاس سب سے main component جو distributor کا ہوتا وہ یہ بیچ والی cam shaft سب سے main component تو جو بھی distributor buy کر رہے تو کوشش کریں کہ اس کی cam shaft ہے آپ اسے دیکھ لیں یہ distributor کی cam shaft ہے CDI کو اپنا CDI distributor پہ ہوتی ہے یہ cam shaft ہے اس cam shaft چاہیے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی چھوٹی ہے تو اس distributor کو اس CDI distributor کا سامان میں اس میں install نہیں کر سکتا وہ کیوں کیونکہ یہ کتنا بڑا فرق آگیا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو shaft ہے distributor shaft یہ کتنی بڑی ہے اور یہ distributor shaft ہے اس کے مقابلے میں کتنی چھوٹی سی ہے بہت اچھا خاصا ڈیفرنٹ ہے 3-4 inch کا ڈیفرنٹ ہے 2-3 4 inch ڈیفرنٹ ہے کوئی چھوٹا موٹا ڈیفرنٹ نہیں کوئی رہے ہیں اپنی point والی گاڑی میں سمان ڈالنے کے لئے سی دیکھ کہ یہ شافٹ ہے آپ کی برابر ہونی چاہیے سب سے main complaint یہ اگر آپ کی شافٹ برابر ہے یہ نکے بنے وے یہ غراری ہے تو کوشش کریں کہ اسی طرح غراری والی شافٹ اس طرح نکے دیسٹریبوٹر کی شافٹ ہوگی یہ شافٹ آپ نے اپنی point والی دیسٹریبوٹر میں انسٹال کرنی میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ دیکھیں اس میں کیا ہے بقاعدہ جس طرح آپ کے wall کو cam shaft اٹھاتی ہے روکر کو cam shaft چلاتی اس طرح سے اس میں cam loop بنا ہو ہے لیکن اس میں کیا ہوتا اس میں کوئی cam loop نہیں ہوتا اس میں جس خالی کیا ہوتا یہ pulse کے لئے استعمال ہوتا اور آپ دیکھ رہوں گے خالی صرف اور صرف کیا کچھ بھی نہیں ہے ایک چھوٹا سا نکہ ہے صرف چھوٹا سا یہ آپ دیکھ رہوں گے یہ صرف چھوٹا سا جو ہے لکیر بنی نکہ ہے اس میں کوئی نئی ہے کہ کوئی اس طرح جو ہے جس طرح cam shaft cam loop بناتے ہیں کوئی لوب نہیں ہے اور اس میں آپ دیکھ رہوں گے بقاعدہ آپ cam loop نظر آ رہا رہا ہو سب جو main component سے وہ آپ پیدا چیک کرنے کہ آپ جو بھی cdi distributor کا سامان point distributor میں ڈالیں گے تو drive shaft distributor drive shaft اس کے تقریبا آس پاس ہونی چاہیے اس سے ملتی جلتی ہونی چاہیے 1920 بلکل ماملی سا جیسے 1920 فرق ہوتا چل سکتا ہے لیکن اتنا فرق نہیں چلے جیسے آپ کو دکھ رہا ہو جیسے distributor example کے لئے میں سمجھا رہا ہوں میں ایسا نہیں کہ رہا کہ سمان convert کر دوں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوشش کریں کہ یہ شافت آپ کو تقریبا کوئی برابر مل جائے اور جو distributor آپ buy کر رہے ہیں وہ 3 cylinder ہی ہونا چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس distributor کا سمان کھولنا ہے یہ جو شافت ہے ایک بیچ والی شافت دوسرا اس کی cdi تیسرا اس کے اندر جو plate لگی ہوتی ہے یہ تین سے چار چیز آپ صرف کھول لیں cdi یہ دونوں جو کوئل ہے ایک کوئل یہ ہے اس دونوں کوئل اس کے نیچے کی plate اس کی shaft اور یہ غراری ہوگی جو میرے پاس یہ engine تو میں کوشی کروں گا کہ اپنے engine میں یہ غراری لگاؤں جو already point distributor میں لگی ہے کیونکہ دوسری جو غراری ہوگی اس کے داتوں میں فرق ہوگا اس کے size میں فرق ہوگا تو کیا ہوگا جو دوسری distributor ہوگی وہ اس میں match نہیں کرے گی آپ ignition timing صحیح نہیں بن پائے گی ٹھیک ہے تو غراری جو ہے آپ نے یہ استعمال کرنی ہے shaft آپ نے لگا لینی ہے لیکن shaft آپ نے دھیان رکھنا ہے size تقریبا برابر 19 20 اگر size ہوتا بھی ہے چھوٹا بڑا تو وہ manage ہو جاتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ cdi distributor ہے اس cdi is ki downوں coil are coil or is níche plate is plate jis plate tight ہوئی ہے وہ plate آپ نے یہ adjust کرنی ہوگی جہاں پر point tight ہوئے ہے اس wall plate پر کیا ہوگا آپ cdi tight نہیں ہوگی کیونکہ اس کا فرق آئے گا کیا کہتے ہیں اپنا gap کا فرق آئے جو gap یہاں پہ ہوتا cdi distributor میں point cdi اپنا coil اور اس shaft کے درمیان جو gap پلس کے لئے gap دیا جاتا cdi distributor میں اس gap کا فرق ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ component shaft دونوں coils cdi اور اپنا condenser اور اس کی جو نیچے کی plate جس پہ cdi دونوں چیز ٹائٹ ہوئی میں یہ دونوں تین چیز آپ نے نکال لی ہے اور نکال کے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے distributor کے اندر install کر لی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو cap ہوتا ہے جیسے روٹر رہے یہ روٹر روٹر ہو گیا اور دوسرا جو اس کا کیپ ہوتا ہے کوشش کریں کہ اگر cdi کا استعمال کر رہے ہیں اگر پوسیبل ہے لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لگتا تو آپ واپس پوائنٹ والی کا بھی لگا سکتے پوائنٹ والے کا بھی کیپ اور روٹر استعمال کر سکتے چل جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے cdi distributor کی دونوں کوائل اور اس کے نیچے کی پلیٹ نکال کے آپ نے کیا کرنا ہے یہ انسٹرول کر لینا ہے اس کی پوائنٹ اور اس کی پوائنٹ اس کی جو کی پوائنٹ کی distributor کو cdi میں change کرنا ہے تو کچھ distributor ایسی بھی گاڑیاں ایسی ہیں کہ جن کے distributor تقریباً 19-20 جو ہے سیم ہوتے یعنی کہ ایک دوسری سے ملتے جھلتے ہوتے تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کی جو بھی گاڑی ہے اس کے مطابق اگر آپ کو distributor distributor 19-20 ملتا ہو match کرتا ہو مل جائے کیونکہ بہت سارے میں ایسی distributor دیکھیں کہ point گاڑی ہوتی ہے دوسری کسی cdi گاڑی distributor وہ ایسی asset نکالتے 19-20 کوئی alteration کرتے اور اس کے بعد لگا دیتے تو کوشش کریں کہ اگر آپ distributor cdi distributor نہیں ملنا تو تو یہ بات کبھی خیال لگ یہ نہیں کہ distributor Toyota آپ کے پاس Toyota گاڑی اور Honda Honda کی گاڑی کا distributor نکال گئے CDA کا سامان اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے تو ایسا آپ نے نہیں کرنا جو آپ کی گاڑی کو ایک دوسرے کے distributor کے ساتھ جو ہے CDA distributor ایک دوسرے کے ساتھ گاڑی کے ساتھ لگا سکتے یعنی مہران کا بولان میں لگا لیں یا کل تش کا آپ اپنا سوزوکی بولان مہران میں کر لیں کیونکہ ان کا سوزوکی 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 CDA distributor اپنا point distributor کو اگر آپ CDA convert کرنا ہے آپ CDA distributor نہیں ملا تو جو بھی CDA distributor آپ مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ جو distributor آپ کی distributor میچ کرتا ہونا چاہیے اس کی شافٹ اس کی housing آپ کی پاس یہی رہی گی اگر آپ کو housing بھی ایسی مل شافٹ ہوگئی یہ ساری چیزیں اپنے point distributor میں install کر لینی ہے پھر آپ کو بتا دو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اتنا easy نہیں ہوگا تو آپ نے اسی سے کام کروانا ہے جو یہ کام daily basis پر کرنے والے ہیں تو وہ آپ کو بہت easily کر کے دے دیں گے اگر آپ کر سکتے کوئی mechanic اگر خود سے کام کر سکتے تو بالکل کر ے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا mechanic تو کسی distributor سے رابطہ کرے وہ آپ کو یہ کام کر کے دے گا اس سیڈے distributor کا سمان جب پہی پوائن دالیں گے تو آپ کی حوزنگ ہوگئی شافٹ ہوگئی گئی تو یہ ساری چیزوں پہ جو آپ کو لیت مشین سے کٹنگ مغیرہ آپ کرانی پڑی گی ٹھیک ہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس جھنجٹ میں آپ خود پڑھیں تو اس سے بہتر ہے آپ کسی اچھے distributor منفیکچر یا بنانے والے سے رابطہ کریں جو بھی مارکٹ میں کام سارے مارکٹ میں جو کام کرنے والے جو کر کے دے دی دیں اور آپ کی کیا ہوگی پوائنٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑیے گی جو آپ کا بار بار کا خرچہ ہوتا ہے باز جگہ پہ ایسا ہوتا ہے پوائنٹ ہی جنون نہیں مل رہا ہوتا ہر گاڑیوں کو جو سی ڈی آئی پہ کنوٹ کریں اس میں آپ کافی بینیو فیٹس ہوگا آپ کے اخراجات بھی بچیں گے پوائنٹ کا خرچہ بھی آپ کا بچے گا دوسری بات جو بھی گی جو بھی اگنیشن گوائل ہوگی بھائی آپ کی گاڑی گوائنٹ پوائنٹ ڈی 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 نہیں تو کیونکہ پوائنٹ والے ڈی 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 کرنا پڑتا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ point ڈی ڈی نہیں ملتے تو پوائنٹ میں convert کیا جا سکتا ایسا possible نہیں ہے کہ اگر distributor نہیں مل رہا تو آپ می سکتا ملی نہیں رہا اب میں کیا کروں میرے گاڑی کو ہمیشہ ہمیشہ پوائنٹ پر چلانا ہے تو ایسا نہیں ہے کوشش کریں ریسرچ کریں نہیں تو خود تھوڑی سی مقصد یہ ہوتا تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں ذہن نشین ہو جائے ساری چیز جو بھی میں آپ سمجھ رہا ہوں آپ کو پروپر سمجھ میں چیزیں آپ کے ذہن میں بیڑھ یہ ریپیٹ نہیں کرتا کیونکہ خود بھی زیادی بات میرے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے ویڈیو بناتا ہے لنبی ویڈیو ہو جاتی تو ویڈیو لنبی کا مسئل یہ تو آپ کو سمجھ دو تین چیزیں بتائیں اور اس کے بعد خطر تو جو دو تین چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر چینل پر موجود ہے تو میرے چینل پر میں کوشش کروں آپ کو A to Z سکھاؤ اور جو بندہ میری ویڈیو مجھے کمنٹس کرتا کہ سر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی مجھے 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 کانٹیک کریں ویڈیو موجود مجھے 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 کو گائیڈ کرتا کہ اس تنہ سے آپ کام کرو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں میری آدھی آدھی ویڈیو سی دیکھ کمنٹس کرتے ہیں سر پوائنٹ دیکھ سر کنوٹ کرتے ہیں آپ پوائنٹ سمجھ آگے ہوگا پھر بھی کنفیو سوال ہو ویڈیو سمجھ بھول جاتے ہیں کچھ چیز آگے رہ جاتی ہیں کچھ چیز بھول جاتے ہیں تو مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھتے رہے مجھے کمنٹس کرتے رہے پوائنٹ جو لکھ رکھ لیں آپ یہ چیز بتاتے یہ کام کیسے کرنا ہوگا چلیں ٹھیک تو انشاء آپ ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کو بنانا میرے لئے ضروری تھا کیونکہ بہت سار لوگ مجھے کمنٹس کر رہے تھے سر ہمیں سی جی ملاقات ہوگی تب تک نہ خیال رکھی گا اللہ پیس